کوئی اسے وردشنہ کہتا ہے تو کوئی اسے دہیج بتاتا ہے کچھ ایسے بھی ہیں جو اسے دیتیا راکشس کہتے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو بیٹیاں کیونکہ پتا کی جائدات میں حصہ نہیں لیتی اس لئے دہیج کو جائز بھی ٹھہراتے ہیں مگر پنیشلو کے لبے شو میں ہم دیکھیں گے کہ دہیج لوبیوں کو کس پرکار سے دیوی اہلیہ سبق سکھاتی ہے اور ساتھ ہی ان کی آنکھیں کھولتی ہیں سوچ کو تھوڑا وستار دیتی ہیں اور نہ صرف ان لوبیوں کے لیے یہ شو ہوگا کل جو ہم دیکھیں گے بلکہ ان لوبیوں کے لیے بھی جو سکرین کے مادم سے یہ سارا دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ مہد اس شو میں ہی یا پھر دیوی اہلیہ جس دور میں تھی اس دور میں نہیں بلکہ آج بھی دہیج لوبی زندہ ہیں دہیج کے نام پر شادی کو توڑنے والے موجود ہیں تو یہ سبق ہوگا لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کس پرکار سے دیوی اہلیہ اس پنڈت کی بیٹیوں کی شادی کرواتی ہے وہ بھی بینا دہیج کے اور سکھ شانتی سے خوشی سے اور ورپکش کے جہا پون سمرتھن کے ساتھ میں آشرباد کے ساتھ میں جی ہاں کل ہم دیکھیں گے کہ دیوی اہلیہ اس پرانگن میں ہوتی ہے جہاں پر ویباہ ہو رہا ہوتا ہے اس پنڈت کی بیٹی کا اور ورپکش والے بھی ہوتے ہیں ملہار رابسودارجی بھی ہوتے ہیں منڈپ سجا ہوا ہوتا ہے اور دیوی اہلیہ اپنے ہاتھ سے اپنے پویتر ہاتھ سے وردکشنا دیتی ہے اس ور کے پتا کو مگر پتا انکار کرتا اور کہتا ہے کہ جو مولے انہوں نے آکا ہے جو مولے انہوں نے کہا ہے جب تک وہ نہیں مل جاتا وہ شادی کو نہیں ہونے دیں گے نہیں مانیں گے اب ملہار رابسودارجی بھی وہاں ہے اور وہ مسکرہ رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں یقیناً دیوی اہلیہ کچھ ایسا کرے گی کہ یہ بینا کسی وردکشنا کے شادی کو تیار ہو جائے گا جی ہاں تو کل دیکھتے ہیں کس پرکار سے دیوی اہلیہ اس اسمبھف سے لگنے والے کام کو اسمبھف کر دکھاتی ہے کیونکہ یہ لوپ جو ہے انسان کو ڈوب ہوتا ہے اور اس میں پڑا ہو انسان چلدی سے باہر نہیں نکلتا